انشاءاللہ نمازکار دوستو دوستو میں اب شیکن آپ سب ہی کا top 5 daily current affair پروگرام میں سواغت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی اپنے گھروں پر بہتر ہوں گے سرکشت ہوں گے تو لاللہ دوستو آج ہم پڑھیں گے دیس اور دنیا کی پانچ بڑی خبریں جو ایکزام کی درشتی سے بہت ہی زیادہ important ہے تو چلیے بینہ وقت گواہ شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانچ بڑی خبروں میں سے پہلی خبر کونسی ہے تو پہلی خبر بھارت کی security کی درشتی سے رکشا کی درشتی سے defense کی درشتی سے بہت زیادہ important ہے اور ہے کیا دیکھ لیجئے دہ ہندو کا article ہے اور article کیا کہہ رہا ہے DRDO test آکاس prime missile یعنی DRDO نے آکاس prime missile کا پرکشن کیا ہے تو اسی لئے یہ news میں اور ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ آکاس prime missile ہے کیا تو چلیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے اور اچھے سے سمجھیں گے background سے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے تو اگر ہم اس آکاس missile کی بات کریں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس آکاس missile کو سمجھنے سے پہلے اس کا کچھ basic سمجھ لیں basic کا مطلب fundamental کہ بھارت میں missile development پروگرام کیا ہے اور کب سے اس کی سروعات کی گئی کس پروگرام کے تحت آکاس missile کا development کیا گیا تو چلیے سمجھتے ہیں دیکھیں ہم کئی بار بات کر چکے ہیں اس current affair پروگرام میں کہ بھارت میں ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا اس پروگرام کا نام کیا تھا بھارت میں ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس پروگرام کا نام تھا Integrated Guided Missile Development Program اس پروگرام کو شروع کرنے میں ہمارے جو بھوتپور راشپتی تھے اور DRDوں کے سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سر ان کا بہت ہی مہاتپورن یوگدان تھا تو یہ پروگرام 1983 میں انہوں نے ہی اس پروگرام کو شروع کرنے کی سنکلپنا سب سے پہلے دی تھی کیونکہ اس پروگرام کا مکھ ادیش یہی تھا کہ بھارت کو Missile Technology کے چھتر میں آدم نربھر بنانا یہی اس پروگرام کا مکھ ادیش سے تھا اور یہ پروگرام کس کے کہنے پر شروع کیا گیا تھا یہ پروگرام ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جی کے کہنے پر شروع کیا گیا تھا اور پانچ پرمک Missile ڈبلپ کی ہیں کیونکہ اس پروگرام کا ادیش یہی تھا کہ Missile کے چھتر میں Missile Technology کے چھتر میں بھارت کو آدم نربھر بنانا جس کو ہم Sword Form سے یاد رکھتے ہیں پٹنا اب اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں پرثوی Missile اس کو ہم بولتے ہیں اگنی Missile ترشول کو بولتے ہیں ہم ٹی سے ترشول اور N سے ہوتا ہے ناغ اور اس کے بعد A ہے A سے ہوتا ہے آکاس تو یہ کون سا پروگرام تھا Integrated Guided Missile Development پروگرام جو Dr. APJ عبدال غلام کے کہنے پر شروع کیا گیا تھا اس پروگرام کے انترگت ہم نے پانچ پرکار کی Missile ڈبلپ کی یاد کرنے کی سو ٹرکھ پٹنا پرتوی اگنی ترشول ناغ اور آکاس اب اگر ہم پرتوی Missile کی بات کریں تو یہ Surface to Surface تھی یہ Surface سے لے Surface پر یعنی ستہ ستہ پر حملہ کرتی تھی ترشول Surface to Air تھی یہ Short Range Surface to Air تھی اور اس کے بعد آتی آکاس جیسے ترشول جمین سے ستہ یا ہوا میں حملہ کرتی تھی یعنی جمین سے جو ترشول تھی یہ ہوا میں حملہ کرتی تھی اگر ہوا میں کوئی Air Craft یا دوسمن دیش کی Missile یا دوسمن دیش کا object آتا تھا یا drone آتا تھا تو اس کو ترشول مار کر گر سکتی تھی لیکن یہ short range تھی آکاس بھی surface to air حملہ کرتی تھی ساتھی ساتھ یہ medium range تھی اب اسی پروگرام کے تحت یہ ناغ develop کیا گیا تھا ناغ missile یہ anti tank missile تھی anti tank missile کا مطلب ایسی missile جو دوسمن دیش کے tank کو nest کرتی ہو اس missile کو کیا کہتے تھے anti tank missile تو اس پروگرام کے تحت پانچ پرموک missile develop کی گئی جس میں دو جو ایسی تھی پرتھوی اور اگنی surface to surface حملہ کرتی تھی اور ساتھی ساتھ ترشول اور آکاس surface to air حملہ کرتی تھی دوسمن دیش کے اگر کوئی aircraft آرہ ہے تو اس ہم کو دیکھنا ہے بیسکلی وہ ہم کو دیکھنا ہے اس missile کے بارے میں کیونکہ ابھی جو current میں news ہے اگر ہم اس پر آئے تو بات کس کی جا رہی ہے آکاس پرائیم کی یعنی جو آکاس missile IG MDP Integrated Guided missile development پروگرام کے تحت develop کی گئی تھی اسی کا ایک نیا ورزن آیا ہے تو ہم اس میں وستار سے سمجھیں گے پورا معاملہ ہے کیا اور آکاس کیا ہے تو اگر ہم آکاس missile کی بات کر دیں آکاس missile کیا ہے تو آکاس کی اگر ہم بات کریں تو ایک چیز جانگے پہلی چیز یہ missile جو ہے surface to air حملہ اگر دوسمن دیس کا کوئی aircraft یا drone آ رہا ہے تو ہم آکاس کو launch کر کے اس drone کو اس aircraft کو مار کر گرا سکتے ہیں اس بات کو یاد رکھے گا دوسری اس کی خاصیت کیا ہے کہ ایک ساتھ multiple targets کو گرا سکتی ہے جیسے دوسمن دیس کے کئی object آرہ ہیں اگر آپ کو روک دا ہے تو آکاس اس میں بھی سکشم ہے کیوں سکشم ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ کئی targets کو مار کر نیچے گرا سکتی ہے تیسری بات important کیا ہے آکاس کے بارے میں کہ اس کو mobile دورہ launch بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اس کا system آدھون ہو ہو چکا ہے اس کو mobile کے دورہ بھی ہم launch کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس speed کی بات کریں تو دھنی کے چال کی 2.5 گنی ہے 2.5 میک بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں تو اس کی speed کتنی ہے 2.5 میک یہ ہم نے آکاس missile کے بارے میں جانا پہلی چیز کی ہم نے اس کا development integrated guided missile development program کے ماد ہم سے کیا یہ کیسی missile ہے یہ surface to air missile ہے medium range missile multiple targets پر hit کر سکتی ہے mobile کے دورہ اس کو launch کیا جا سکتا ہے اس کی speed 2.5 میک ہے یہ بات ہو گئی آکاس کی اب ہم دیکھیں گے جو ورطمان ابھی development ہے recent development کہہ کیا رہی ہے یہ سمجھ ئے آکاس prime اب یہ آکاس prime کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھ سمجھ پہلے ہمیں سب سے پہلے جاننا ہے آکاس prime میں ایسا کیا نیا کر دیا گیا ہے کہ آکاس کا بولا پڑھ لیا اب اگر ہم آکاس prime کے بارے میں پڑھ ہے تو اس کو پڑھ نے کے لئے اگر دیکھیں تو ہم ایک چیز یہاں پڑھ دیکھیں کہ آکاس prime کے بارے میں کی اس میں نیا کیا کیا gیا ہے تو چل یہ سمجھتے آکاس prime کیوں اس کی اتنی چڑچہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلی چیز radio frequency seeker اب یہ کیا ہے یہ سمجھو اس میں ایک radio frequency seeker ہے جو بھارت نے مطلب اپنے ہی دیش میں develop کیا ہے سو دیش ہے اب یہ ہے کیا radio frequency ہوتی ہیں ان کا پر یو دوسمن دیش کے target کو یا دوسمن دیش کا object آ رہا ہوتا ہے تو اس پر لکش کیا جاتا ہے کیسے ہمارا radar system کام کرتا ہے radio waves پر ویسے ہی اس میں ایک radio frequency seeker ہوگا جو دوسمن دیش کے target کو اس پر لکش کی اندریت کرے گا کہ اس سے جلدی جلدی اس کا چوک نہیں سکتا ہے تو آکاز سے آکاز پرائیم میں سب سے بڑا انتر یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اگر ایک بار لکش ساتھ دیا تو اس کا لکش اڑجون جیسا ہوگا وہ لکش سے چوکے گی نہیں کیوں کیونکہ یہ جو نیا ورزن آیا ہے آکاز پرائیم آیا ہے اس میں ریڈیو فرکوینسی سیکر کا پریوک کیا گیا ہے دوسری بات کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ لو ٹیمپریچر میں بھی کام کر سکتی ہے ابھی اس میں نئی بات ایک کیا گئی ہے کہ بہت ہی زیادہ لو ٹیمپریچر میں جیسے اگر ہم چائنہ کے خلاف ارون اچل پردیس میں کام کرنا ہے یا پھر پہاڑوں پر جمہ کاسمیر لاد داکھ میں کام کرنا ہے پاکستان اور چائنہ کے خلاف تو یہ مسائل وہاں پر بھی کام کرنے میں اب سکشم ہو گئی ہے بہتر کریانوین ہوگا پہلے سے تیسری بات یہ آتی ہے کہ اس کا development کس نے کیا ہے development تو اس کا development defense research development laboratory DRDL اور other laboratories نے مل کر کیا ہے یعنی اس کا development DRDO کی ایک laboratory ہے پر یوک سالہ ہے defense research development laboratory اور کچھ un-laboratories نے مل کر کیا ہے تو آپ کو یہ نام یاد رکھنا ہے تو یہ رہی ہماری پہلی news اور امید ہے کہ آپ اس news کو سمجھ پائے ہوگے بہت ہی بڑا development ہے آکاس missile کے سندر میں آکاس missile کا مطلب surface سے ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی missile انکیت تیواری good morning بھائی عتشہ تیواری good morning ابھی مصرا good morning تو چلو بھائی اب ہم چلیں گے آج کی دوسری خبر پر اور دیکھتے آج کی دوسری خبر ہے کیا آج کی دوسری خبر کیا ہے دیکھیں یہ خبر بڑی خبر ہے ایک کیونکہ scheme launch کی گئی ہے nd to launch national disaster management authority to launch up the mitra scheme nd 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 50 جیلوں میں 350 district میں ایک scheme launch کرے گا اور اس scheme کا نام کیا ہے آپ دا میتر scheme تو چلیئے سمجھتے ہیں کہ یہ scheme ہے کیا پوری scheme ہے گیا دیکھیں اس scheme کو 2016 میں launch کیا گیا تھا پہلی چیز تو یہ جان لیجائے کہ یہ پہلے بھی کچھ چھیتروں میں یا آپ ایسے سمجھ سکتے ہو یہ pilot project کے طور پر لاغو کی گئی تھی کچھ ہیتروں میں لاغو کی گئی تھی کچھ جیلوں میں اب ہی سرکار اس کا وستار کرنے جا رہی ہے پہلی چیز دوسری چیز کیا ہے کہ سنٹرل سیکٹر اسکیم ہے سنٹرل سیکٹر مطلب سیکٹر سیکٹر اسکیم اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی 100% فنڈنگ کون کرے گا کینر سرکار کرے گی تو یاد رکھئے گا یہ سنٹرل سیکٹر اسکیم ہے تیسری امپورٹن چیز ہے اس اسکیم کو implement کون کرے گا تو اس اسکیم کو implement کرے گا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ٹھیک ہے نا اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا سمجھا کہ اس کو 2016 میں بھی کچھ جیلوں میں لاغو کیا گیا تھا یہ ایک سیکٹر 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 تیسری بات اس کو سکیم ہے کیا تو چلیے سمجھ دیکھے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں بہت ساری ڈیزاسٹر آتی ہیں جیسے اگزامپل میں بتا رہا ہوں جیسے کسی چھیتر میں فلڈ آگیا بار آگئی کہیں پر سائیکلون آگیا چکروات آگیا کہیں پر سنامی آگئی تو ہوتا کیا ہے آپدہ کسی پرکار کی آتی ہے تو ریسپانس ٹیم کے پہنچنے میں اور کام شروع کرنے میں ایک دو تین گھنٹے لگتے ہیں تو اب سرکار کیا کہ رہی ہے یا دو ہزار سولہ میں سرکار نے جب اس کو پائلٹ پروجیٹ کے طور پر شروع کیا تو اس کا مکھ دیش کیا ہے ڈیزاسٹر مطر جیسا بھی آپ دیکھ رہے ہو پیچھے آپدہ مطر اس کا مطلب کیا ہوا کی اس میں کیا ہوگا کی جمینی اس طرح پر ہی کچھ انڈیویزوال کو جو کی سوٹیبل ہوں گے یا یوگ ہوں گے ان کو سرکار ٹریننگ دے گی کس چھتر میں کی ڈیزاسٹر سے کیسے نپٹا جائے پھر سنیئے جب کہیں پر کوئی ڈیزاسٹر یا آپدہ آتی ہے تو ڈیزاسٹر ریسپونس ٹیم کو وہاں پر پہنچنے میں سمجھ لگ جاتا ہے چونکہ ڈیزاسٹر ریسپونس ٹیم کو پہنچنے میں ایک دو تین سے ریلیٹڈ تو وہاں کے کچھ لوگوں کو جو سوٹیبل ہوں گے یوگ ہوں گے ان کو سرکار کیا کرے گی ان کو ڈیزاسٹر سے کیسے نپٹنا ہے سرکار اس کی ٹریننگ دے گی اور انہی لوگوں کو چھتر سے چنے جائیں ہم کیا بولیں گے ان کو آپدہ مطر اس کا مکھ لی یہ سکیم ہے دوسری بات یہ آتی ہے اس کو implement کیسے کیا جائے گا تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ راج جی کے پر اور یونین ٹیریٹری یعنی کیند پرشاشید چھتر پر کیند پرشاشید پردیس کے اس تر پر یونین ٹیریٹری آف انڈیا اس کے اس تر پر اس کے لیے ٹریننگ سینٹر کھولے جائیں گے پہلی چیز تو یہ یاد رکھے گا دوسری کہی جا رہی ہے بات کی community emergency response استhaapit کیا جائے گا یعنی اس طر پر چھتری اس طر پر راج جی کے اس طر پر کچھ equipments اکرن جو کی ڈیزاسٹر میں ضروری امید ہے آپ لوگ اس scheme کو سمجھ پائیں ہوں گے اس scheme کا مکھ ادیس یہ ہی ہے جو بھی آپ دا گرس جی رہے وہاں پر کیا اس تھاپیت کرنا آپ دا میتر ستھاپیت کرنا تاکی وہاں پر رکشہ کی جا سکے لوگوں کی جب تک disaster response ٹیم پہنچ سالینی کس سالینی سالینی کس کس ہم چلیں گے آج کی تیسری خبر پر اور خبر کیا ہے خبر کچھ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ بھارت میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کئی راج کہتے ہیں کہ ہم کو special category state قدر جا دو تو وہی بس news ہے تو چلیے سمجھتے ابھی news کیا ہے ابھی news کیا ہے کہ we have not dropped demand for special category status نتیز کمار جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہماری demand تھی کون سی special category status کی ابھی اس کو drop نہیں کیا چھوڑا نہیں ہے ہم کو ابھی بیہار کے لیے special category status کی مانگ کرتے رہیں گے تو چلیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا دیکھ بھارت میں کئی راج اکثر کہتے ہیں کہ ان کو special category status یعنی وسیس راج کا درجہ دیا جائے اب ہمارے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ وسیس راج ہوتا کیا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر راج اکثر اس کی مانگ کرتے ہیں اور بیہار کی اگر میں بات کروں تو آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے میں سنھوں گے کہ بیہار کی طرف سے اس پرکار کی مانگ آنے لگتی ہیں تو چلیے سمجھتے ہیں یہ آخر معاملہ کیا ہے اگر ہم special category states کی بات کریں تو ہمارے لئے سب سے جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ special category states ہوتے کیا ہیں کیوں سب ہی راج اس کی مانگ کرتے ہیں چلیے سمجھتے ہیں تو پہلے یہ سمجھلو کی کیا ہوتا ہے دیکھو اگر کوئی ایسا state ہے جو جیوگرافی کے آدھار پر یا پھر socially ساماج state کا درجہ ویسیس راج کا درجہ پردان کر سکتی ہے اس بات کو یاد رکھنا ضروری کیا ہے کہ وہ راج بھوگولک روپ سے geographically socially اور economically یعنی بھوگولک ساماج اور آرث روپ سے اگر کوئی راج پچھڑا ہوا ہے تو وہ central government سے special category status کا درجہ مانگ سکتا ہے پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ اس کی سروعات کب سے ہوئی تو بھارت میں آپ کو پتہ ہے کہ فائنس کمیشن کا گھن کیا جاتا ہے آرٹیکل 280 کے آدھار پر انڈین کونسٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے 280 اور وہ آرٹیکل فائنس کمیشن یا ویت آیوگ اسپیشل کٹیگری اسٹیٹس دیا جائے تو یاد رکھئے گا کہ ہمارا فائنس کمیشن تھا اس نے یہ بات سجھائی تھی دوسری بات آتی ہے کہ کس پیرامیٹر کے آدھار پر ہم کسی راجی کو اسپیشل کٹیگری اسٹیٹس کا درجہ دے سکتے ہیں تو بھارت میں آپ پتہ ہے پر کرائیٹیریہ لکھا ہے پہلی چیز ہیلی ٹیرین ہو وہاں پر پہاڑی چھتر ہو اگر پہاڑی چھتر ہے تو یہ بھی کرائیٹیریہ ہے دوسرا جنسنکھیا گھنت تو کم ہو یعنی low density تیسرا اس کی location انتراشتری border کے پاس ہو جیسے آپ سمجھ لو کی ارون اچل نا تو کرائیٹیریہ کیا ہے پہاڑی چھتر جنسنکھیا گھنت تو کم ہو اس کی جو border ہے وہ کسی انتراشتری دیش سے ساجہ ہوتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ آرθک روپ سے پشڑا ہوا ہو اگر اس آدھار پر ہم دیکھیں تو 1969 میں سب سے پہلے تین راجیوں کو درجہ دیا گیا تھا وہ راجی کون تھے وہ راج تھے جمہ کاسمیر اسم اور ناغ لینڈ تو یاد رکھئے گا جمہ کاسمیر اسم یعنی اس کو جمہ کاسمیر اسم اور ناغ لینڈ کو سب سے پہلے درجہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد آٹھ اور راجے جوڑے گئے تھے تو بیسکلی اگر آپ بھارت میں دیکھو گے کہ اسپیشل کیٹیگری اسٹیٹس میں کون کون سے سامل ہیں تو کل گیارہ راجے سامل ہیں آپ دیکھو جمہ کاسمیر پہاڑی چھتر سارے یہ ساری کریٹیریاز لگ بھگ یہاں پر پوری ہوتی ہیں اگر آپ پہاڑی چھتروں کی بات کرو سارے پہاڑی ہیں اگر آپ جنسنکھیا گھنت کی بات کرو تو آپ پہاڑوں پر جنسنکھیا گھنت تو میدانوں کی تلنا میں کم ہوتا ہے تو وہ بھی پورا ہو رہا ہے چائنا پاکستان سے بارڈر چائنا سے بارڈر اور اس کو دیکھ لو تو یہ بھی کر رہا اپنا چائنا سے بھی ملا ہے اور اسی طرح سارے انتراشتری بارڈر کو چھوٹے ہیں تو یہ بھی لگ بھگ ہو رہا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ آرثی گروپ سے پچھڑے ہو تو آپ دیکھو گے جو اس بیلٹ میں راج جا رہے ہیں یہ بیسکلی آرثی گروپ سے پچھڑے ہوئے ہی ہیں ہے کہ کسی راج کو special category status پردان کیا جائے بلکہ ہم کس آدھار پر پردان کرتے ہیں ہم بیسکلی جو 5th commission finance commission آیا تھا اس پرکار کے ایک formula دیا تھا کہ راج کو special category status کا درجہ پردان کیا جائے تو ہم اس آدھار پر پردان کرتے ہیں اب بھارت میں 14th finance commission بنایا گیا تو 15th finance commission چل جب 14th finance commission جو تھا چودھوہ وط آیوگ تھا اس نے ایک سفارس کی تھی چودھوہ جو وط آیوگ یا finance commission تھا اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کچھ اتر کے اور کچھ اتر پورو کے یہ ہو گیا اپنا اتر اور یہ ہو گیا اتر پورو کہ راججو کو چھوڑ دیجے تو باقی کسی بھی راجج کو special category status نہیں دینا چاہیے بھارت میں جو 14th finance commission بنایا گیا تھا اس نے ایک recommendation یا سفارس کی تھی کہ اتر کے اور اتر پورو کے راججو کو چھوڑ کر باقی کسی بھی راجج کو special category status نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایک کو دوسرا مانگ کرنے لگتا ہے حالان کی 14th finance commission نے کہا تھا کہ اب جو کر ہوتے ہیں اس میں جو کیندر سرکار راججو کو حصہ دیتی ہے 32% دیتی ہے کہا گیا کہ کر میں جو راججو کا حصہ ہے اس کو بڑھا کر 42% کر دیا جائے تو یاد رکھئے گا کہ چودھویں جو 14th finance commission تھا اس نے کہا کہ کوئی بھی راجج اب اگر special category status کا درجہ مانگے تو اس کو نہیں دیا جانا چاہیے ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے یہ کر دینا چاہیے کہ جو tax ملتا ہے اب سب سے بڑی چیز ہے کی آخر benefit کیا ہوتا ہے special category status میں کیوں راجج کے بیچ خوڑ لگی رہتی ہے کہ وہ special category status کا درجہ پرابط کر لیں تو چلیے سمجھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ آتی ہے راج جکیوں اس کی مانگ کرتے پہلی چیز کی جو بھی schemes ہوتی ہیں schemes مطلب سرکار کی جو بھی یوجنائے ہوتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں central sponsored scheme کیندر پرائیوجیت یوجنائے کیا ہوتی central sponsored scheme کیا ہوتی ہے lc یوجنائے جس میں جس کو finance کیندر اور راج دونوں کے دورہ کیا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی اگر scheme ہے تو کسی scheme کا finance ہوتا ہے وہ لگ بھاک 60 40 کے ریشیو میں عام راجжیو کے لئے ہوتا ہے جیسے UP MP آپ مہار راشت یہاں پر کیا ہوگا کیندر سرکار 60% دے گا اور 40% دے گی راج سرکار لیکن جو special category status والے راج ہوتے ہیں اس میں 90 اور 10 کا ratio ہوتا ہے تو اس لئے بیہار اب ہی مانگ کر رہا ہے تاکہ بہت سارے فائدے ملتے ہیں جیسے پہلا تو یہ ہوگیا کہ جتنی بھی central sponsored scheme ہوتی ہیں وہاں پر جو سامان راج کا حصہ ہوتا ہے کیندر سرکار پرسنٹ آپ کا کیندر سرکار دیتی ہے اور 10 پرسنٹ کے اول راج کو ملتا ہے اور اسی لئے کئی راج special status کی مانگ کرتے ہیں تو یاد رکھے گا پہلا فائدہ یہی ہے کہ کسی بھی راج کو پیسہ کم خرج کرنا پڑتا ہے اس کی پرموخ یوج ناؤ میں تیسری بات کہا جاتا ہے دوسری بات جو un-spent money ہوتا ہے un-spent money کا مطلب مان دیا کہ کیندر سرکار کا کچھ پیسہ آیا ہے راج سرکار کے پاس اور راج سرکار اس کو خرج نہیں کر پائی ہے تو سامان راج جیسے اپنا UP ایسے راج کو پیسہ واپس کرنا پڑتا ہے کیندر سرکار کو لیکن جو special category status والے راج ہیں ان کو یہ پیسہ واپس نہیں کرنا پڑتا ہے یعنی یہ اس کو اگلے سال بھی وے کر سکتے ہیں تیسری پرموک چیز special category کی مان کیوں کی جاتی ہے تو بہت سارے tax اور duties میں چھوٹ ملتی ہے تو سکیندر اب دیکھئے چوتھی خبر کیا ہے پی آئی بی کا آرٹیکل ہے اور آرٹیکل کیا ہے سری بھوپیند یادو لانچز جو کی ہمارے لیبر منسٹر ہیں ڈی جی سکشم یہ یاد رکھئے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ڈی جی سکشم کیا کہا جا رہا ہے کہ بھوپیند یادو جی جو ہمارے سرم منتری ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ڈی جی سکشم لانچ کیا ڈی جی سکشم کیا ہوتا ہے اس کو وستار سے پڑھیں گے یاد رکھے گا یہ ہوتا کیا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں اب یہ پر پہلی چیز یاد رکھ لینا یہ جو ڈی جی سکشم لانچ کیا گیا ہے یہ ministry of labor and employment plus Microsoft نے مل کر لانچ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یاد رکھئے کہ پہلی بات تو کیا ہے کس رم منتر آلے نے اور کس نے کس نے مل کر لانچ کیا پہلی چیز سرم منتر آلے نے لانچ کیا دوسری چیز Microsoft Bill Gates آلی انہوں نے مل کر اس کو لانچ کیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا اُد دیش کیا ہے یاد رکھئے کہ نام جرور یاد رکھئے گا direct scheme پوچھی جاتی ہے دی جی سکشم تو چلیے سمجھتے ہے یہ دیکھے Microsoft آپ کو دیکھ جائے گا آپ کے یہ ہو گئے اور اپنا Ministry of Labor and Employment یعنی سرم اوم روزگار منتر لے Union Labor and Employment Minister بھوپ اندری آدو launch دی جی سکشم اب یہ ہے کیا سمجھئے دیکھیں بھارت میں جو یو آ ہیں یو ہیں ان کو digitally skillful بنانا اس کا مکھ ادیس ہے پھر سے بول لاؤ بھارت کے یو آ ہیں یو آ ان کی skill development کرنا digital چھتر میں جیسے advanced computing جیسے ان چھتر میں تو یہ کچھ نہیں ہے دی جی سکشم کیا ہے دی جی سکشم ایک پرکار کی یو جنہ ہے اس یو جنہ کے مادہم سے کیا جائے گا اس یو جنہ کے مادہم سے جو ان ڈیجیٹل چھتر میں skill بنانا جیسے computing کے چھتر میں اس پرکار کی یہ scheme ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اس scheme کا target کیا ہے تو پہلے ورس میں اس کا target ہے کہ 3 لاکھ یو آؤں کو digitally skillful بنایا جائے اور یہ اس کا سب سے بڑا target بھی ہے کہ 3 لاکھ یو کو digitally دیکھی system رکھا ہوا ہے تو یہ پر کوشز کی جائے گی جو modern technologies ہیں جیسے software development جیسے advanced computing اسی پرکار کے ان چھتروں میں جو یو ہیں ان کو کیا جائے ان کو skill development کی جائے اب بات آتی ہے کس کو چھنا جائے گا پرائیٹی کس کو دی جائے گی تو پہلی بات یہ کہ گئی پرائیٹی کے سندر میں جو بھی disadvantage communities ہیں یعنی ایسی communities جو بیسیقلی semi urban یعنی اردھ سہری چھتروں میں رہتے ہیں disadvantage communities کے انترگر آتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایسی communities ایسے لوگ جنہوں نے covid 19 کے دوران اپنی job خودی ہے تو ان پر ویسیز فوکس کیا جائے گا یعنی اردھ سہری چھتروں میں رہنے والے جو بھی disadvantage communities ہیں وہ پلس جنہوں جنہوں نے covid کے دوران اپنی job خودی ہے تو دی جائے گی یعنی ڈی جی سکشم سکیم کے تحت ان لوگوں کو priority دی جائے گی پرات مکتہ دی جائے گی تاکہ ان کو چناؤ ہو سکے ان کی skill development ہو سکے اور ان کو training دی جا سکے پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ اس کو implement کون کرے گا آگا خان rural support employment کر کے اگر مجھے یاد آ رہا تو شاید یہ ہے آگا خان rural support employment کر کے ایک system ہے مطلب یہ جو آپ کا سنستان ہے organization آگا خان rural support تک تو مجھے clear یاد ہے تو یاد رکھے گا بہت کم schemes کو ایسا ہوتا ہے کہ اس پرکار کا organization implement کرے تو اس کا نام کیا ہے آگا خان rural support program یا employment میں سے کچھ ہے تو یاد رکھے گا اس بات کو program لکھ 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 شاید program ہے تو implementing agency کونسی ہوگئی آگا خان rural support program پہلی چیز دوسری بات کیا ہے کہ اس میں ایک national carrier portal ہے national carrier portal اب یہ کیا ہے جو لوگ skill پرابط کرنا چاہتے ہیں وہ اس portal پر registration کر اس portal پر جا کر اس پرکار کی digital skill پرابط کر سکتے ہیں تو بہت ہی important ہے کیوں کیونکہ اس portal پر جا کر یعنی اس کو short form میں بولتے ہیں NCP portal پر جا کر یعنی national career portal پر جا کر آپ training پر سکتے ہیں اس پرکار کی جو technologies ہیں advanced computing ہے یا cutting edge technologies ہیں یا software development ہے اس پہ آپ training پرابط کر سکتے ہو تو اس بات کو یاد رکھئے گا تو اس میں سب سے important کیا ہے اگر آپ لوگ notes بنا رہو تو پہلی چیز یہ میں arrow بناؤ گے اور arrow میں microsoft plus ministry of sort form labor and employment یعنی le ministry of labor and employment اور پھر کیا ہوگا پھر آپ لکھو گے what یعنی کیا ہے یہ digital skill ہو گیا digital skill development of youth of youth تو اگر اتنا آپ لکھ لوگے تو یہ news آپ بولوگے نہیں اور آپ کے جس کو آپ sort note بولتے sinopsis بولتے وہ بھی تیار ہوگے تو کسی scheme کے بارے میں کیا لکھنا ہے پہلی بات اس scheme کو launch کس نے کیا ہے دوسری بات scheme کیا ہے تو یہاں پر دو چیزیں لکھنا بہت ضروری ہے پہلی چیز کی launch کس نے کیا ہے تو Microsoft plus Ministry of Labor and Employment دوسری چیز ہے کیا تو ہے کیا Digital Skill Development of youth یعنی youth کو Digital Skill پردان کرنا جیسے Computing ہو گیا Software Development ہو گیا اس پرکار کی کچھ Skills پردان کرنا تو امید ہے آپ لوگ اس کو سمجھ پائے ہوگے اب ہم چلیں آج کی آخری خبر پر چلیے سمجھتے دیکھئے آخری خبر تھوڑی بیوادد بھی ہے اور تھوڑی اچھی بھی ہے سمجھتے کیا ہے The Indian Express کا آرٹیکل ہے Explained What is PISA Test ٹھیک ہے نا And Why It Is Significant یعنی کہہ رہا ہے कि PISA Test ہے کیا پہلی چیز دوسری چیز کیا کہ significant یا مہات پون کیوں ہے تو چلیے سمجھتے ہیں کی PISA Test ہوتا کیا ہے اس کا full form کی اگر ہم بات کریں تو پروگرام فور International Student Assessment یعنی اگر اس کو ہمندی میں translate کریں تو یہ ایک پرکار کا پروگرام ہے جو انتراشتری اسطر پر Students کا assessment کرتا ہے تو ایک پرکار کا موٹا سنداج لگ رہا ہے کہ یہ ایک انتراشتری Test ہے کیونکہ نامی میں چھپا ہوا ہے پروگرام فور International Student assessment یا PISA یاد رکھئے گا اب ہم اگر PISA کی بات کریں تو سب سے پہلے PISA پروگرام کی شروعات کی گئی تھی 2000 میں یعنی 2000 year میں اور اس کا پہلا کیا تھا اس کو launch کس نے کیا تھا تو ایک organization ہے OECD Organization for Economic Cooperation and Development تو اس نے PISA کو شروعات کیا تھا 2000 میں اب سب سے بڑی بات آتی ہے کہ آخر یہ PISA ہے کیا اس کو international test بولتے ہیں چلیے سمجھتے ہیں کہ ہے کیا دیکھئے فل فون دیکھئے Program for International Student Assessment تو چلیے سمجھتے ہیں ہے کیا دیکھئے دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جو بھی students ہیں ان students اور آسان سبتوں بتانے کا پریاز کرتا ہوں جو دنیا کے دیس ہیں ان کے لئے ان کے students کے لئے ایک پرکار کا test آئیو جیت ہوتا ہے اور اس test میں basically math science اور reading کی skill کو چک کیا جاتا ہے تو math science reading سے لے کر لگ بھق 15 ورز کی عمر تک جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے test ہوتا ہے اور یہ پرکار کا international test ہے اس test میں دنیا کے بہت سارے دیس وں test پر 3 ورز میں آیو جیت کیا جاتا ہے ان tim test 2018 میں آیو جیت کیا گیا تھا اور اب ہی آیو جیت کب کیا جائے گا 2021 میں دیکھیں آپ ایسے list دی ہوئی 2018 میں جگ test ہوا تھا تو چائنا کا education system سب سے اچھا تھا چائنا کے نمبر سب سے 2009 میں جب بھارت نے participate کیا تو بھارت کی کہا جاتا ہے 74 دیسوں نے participate کیا تھا اس میں بھارت کی رینک تھی 72 73 تو اس بات کو یاد رکھنا کچھ الگ الگ آگڑے الگ سورسز سے ملتے ہیں تو بھارت یعنی بھارت نے 2009 میں اس میں participate کیا تھا جو 74 دیسوں نے بھاگ لیا تھا اس میں 72 یا 73 رینک بھارت کیا تھی اور اس کے پشات بھارت نے اس ٹیسٹ کو چھوڑ دیا تھا چھوڑنے کا بھارت نے کارن بتایا تھا کہ جو اس میں کوشن پوچھے جاتے ہیں آؤٹ آف سلی بس پوچھے جاتے آؤٹ آف 72 رینک ہے تو بہت ہی گڑ بڑ ماملہ تھا اور بھارت نے اس کو چھوڑ دیا تھا 2009 کے بعد سے اور بھارت نے کہا کہ اس میں جو کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ ہیں آؤٹ آف سلی بس سلی بس کھراب آئے گی تو ہم کو ایک آسر ملے گا اپنی ایجوکیسن سسٹم کا اسیسمنٹ کرنے میں اس میں صدھار کرنے میں تو بس یہ ایک پرکار کا ٹیسٹ ہے اس کو آرگینایز کون کراتا اگر اوی سی ڈی کی بات کریں تو اس کو 1961 میں بنایا گیا تھا اس کا ہیڈ کورٹر آپ کو مل جائے گا پیریس میں بھارت اس کا میمبر نہیں ہے یہ کوششن بہت پوچھا جاتا ہے تو بھارت اوی سی ڈی کنٹری نہیں ہے اس بات کو یاد رکھنا کان کھول کے سن لیجے بھارت اوی سی ڈی کا سدس دیس نہیں ہے اس میں جادہ تر یوروپ کے ڈی ڈی سامیل ہیں اس کا ہیڈ کورٹر ہیڈ کورٹر بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی اوگنائزیشن کا اگر آپ نوٹ بناتے ہو تو اس میں ہیڈ کورٹر جرور نوٹ کر لینا اور یہ جرور نوٹ کر لینا کہ بھارت اوی سی ڈی اس کے کچھ ادیس ہیں یا اس کے کچھ کام ہے تو یہ یاد رکھنا تو یہ اوی سی ڈی پیسا کو آرگنائز کراتا ہے اور اس کی سروات پیسا کی دو ہزار سے ہوئی ہے بھارت نے کوششن اس سے پوچھا جا سکتا ہے کیا بھارت نے کبھی پیسا میں پارٹیسپیٹ کیا تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں لیکن ورطمان سرکار نے فیصلہ لیا کہ وہ پیسا میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور ایجوکیشن سسٹم کا ایک ایسیسمنٹ ان کو ملے گا اگر رنگ خراب آئی تو اچھی پہل ہے خیر یہ تو یہ ہم نے پانچ نیوز کر لی ہیں خبر بینکنگ خیار رکھئے کوئی بھی ایسا کام نہ کریے جس سے آپ کے پریوار کو آپ کے سماج کو آپ کے راجی کو اور آپ کے دیش کو سمسیہ ہو دھیان رکھئے گا نمسکار جہن